رائٹ ونگ کے پروپگنڈا لف جہاد کا استعمال بی جے پی کے رہنما مبینہ طور پر مسلمان تاجر سے پیسے بٹورنے کے لیے کر رہے ہیں ایسے ہی ایک کیس کی ریپورٹ آئی بی اپ کساج گنج تہلی کی ایک چوبیس خلاہ ہندو خاتون نے دو افراد پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایک ستاویس سالہ نوجوان کو مجرم بنانے کے لیے ملازمت پر رکھے ہوئے ہیں فرضی اسمہ دری اور لف جہاد کیس میں اتر پردیش کے کساج گنج سے تعلق رکھنے والے مسلمان تاجر ہے دو افراد کی شناخت امان چوہان عمر چونتیس سال اور آکاش سولنگ کی عمر اٹھاویس سال کے طور پر کی گئی ہے ٹائم آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق امان اپنے فیس بک پروفائل کے مطابق بی جے پی یوت ونگ کا زلعی نائب صدر ہے رادہ کے نام سے شناختی جانے والی خاتون نے اس سے خبل بزنسمن پرنس خوریشی پر الزام لگایا تھا کہ وہ اسے مونو گپتہ کے نام سے مطارف کرایا گیا تھا اس نے الزام لگایا تھا کہ پرنس نے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن بعد میں اس کے ساتھ بیادتی کی اور پولیس میں ایف آئی آر درچ کروائی خوریشی کے خلاف سولہ جولائی کو آئی پی سی کی دفعہ 376 ریپ کیس 323 رزاکانہ طور پر چوٹ پہنچانا اور 506 مجرمانہ دھمکی کے تحت مقدمہ درچ کیا گیا تھا تاہم رادہ نے سی آر پی سی سیکشن 164 کے تحت میجسٹریٹ کے سامنے کیس میں اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا تھا دو مرد امان اور آکاش نے اسے یہ کہنے کے لیے کھرائے پر رکھا تھا عدالت کے تیبی معاینے کی ہدایت کے بعد رادہ نے مبیانہ طور پر اپنے الزامات واپس لے لیے تاہم اسے ڈر تھا کہ اگر کس کی شکایت جھوٹی ثابت ہوئی تو اسے جیل جانا پر سکتا ہے اس نے اپنا بیان بدل دیا اس کے بعد پولیس نے امان آکاش اور رادہ کے خلاف مجرمانہ سازش کے الزامات کے تحت مقدمہ درچ کیا تھا پیش ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ ہر اہم خبر سے باخبر رہنے کے لیے اے ایٹین تلنگانہ نیوز کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں یہ سر تھانا گنج لڑوارہ میں ایک لفجی آدھ کا ماملہ آیا تھا یہ پورا ماملہ کیا ہے سر تھانا گنج لڑوارہ میں ایک محلہ کے دورہ براتکار کا ایک طریق دیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ایک مسلم وقتری اپنا ہندو نام رکھتا اس کے ساتھ براتکار کیا اور سماندھی دورہ میں مقدم پنکت کیا گیا اس کے بعد جانش کی گئی تو پایا گیا کہ اس محلہ کے اندھے دو ساتھیوں امن اور آکاس کے ساتھ مل کر ایک ایک چوٹسن کے لیے ہم کرنا کروایا گیا تھا جس سے کہ جو بھی تتھے پائے گئے انس تتھےوں کے اکرم میں سسنگ دھاراؤں میں ان دونوں آروپی کو دے بھیجے گیا ہے اور سماندھی تو محلہ کی خلافی آورچے بھی کروائی کیا گیا ملکہ کی خلافی آورچے بھی کروائی کیا